راجستان میں ریپ زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ راجستان مردوں کا پردیش ہے اس سانچور والے پیپر چور کو پکڑا تھا سانچور کے پیپر چور کو چھوڑنے کا کام جس نے کیا تھا اس اشوک گیلوت سرکار نے کیا تھا راجستان میں گنڈا راج ہے راجستان میں سب سے زیادہ برستہ چاہ رہی ہیں اب یہ راجستان کے سارے ڈاکٹر سڑک پڑتے آپ لوگوں کو دھیانے کی نہیں سب کو دیانے کے راجستان کے سارے ڈاکٹر سڑک پر آئے میں نے بھی وہ بل پڑا جب میرے سنگیان میں وشی آیا میں نے اس بل کو پڑا بل کو پڑا تو مجھے سمجھ میں آیا اور دعوے سے ایک بات کہتا ہوں کہ یا تو گیلوت صاحب نے وہ بل پڑا نہیں تھا بینہ مکہ منتری کے پڑے وہ بل صاحب جو ہے وہ ویدان صبح میں رکھا گیا تھا اور اگر پڑا تھا تو بھئی میں نے پتو کرنے پڑے ایک سمیر سکول میں انٹائیم ماسٹر کون ہو ہیڈ ماسٹر کون ہو اور بھئی زیادہ بہم جو ہے کوئی عدکار یہاں پر تو بہم کی کر کرو جو بجٹ ہی پورانوں پڑ دیو انہاں ماسٹر نے ڈونڈنو چاہیے ایک نہیں ڈونڈنو چاہیے انہیں سموان دلانو چاہیے ایک نہیں دلانو چاہیے مدرو آج راجستان کے جس طرح کیا حالات اس اشوگلوت سرکار نے بنا کر کے کھڑے کی جس طرح سے وعدہ خلافی راجستان کے کسانوں کے ساتھ میں ہوئی جس طرح کا دھوکہ راجستان کے یوہوں کے ساتھ میں ہوا ہے بے روجگاری بتہ دینا تو دور روجگار دینے کے لئے جس طرح سے پرکشاہوں میں پیپرز کی بندر بانٹ ہوئی ہے پہلے کہتے تھے کوئی سرکاری عدکاری سممیلت نہیں ہے کوئی نیتا سممیلت نہیں ہے ان کو بچانے کے لئے کام کر رہے تھے میں آج یہاں کھڑے ہو کر کے پوچھنا چاہتا ہوں جب اس سانچور والے پیپر چور کو پکڑا تھا پولیس نے لا کر کے جائپور میں تھانے میں بٹھا دیا تھا تو اب کہاں سے چاند پہ سے ٹیلی فون آیا تھا کیا اس کو چھوڑنے کے لئے یہ پتہ کرنا پڑے گا راجستان کا یوہ جاننا چاہتا ہے وہ کس کے ٹیلی فون پر کس کے دباہ پر آپ نے جو ہے اس پیپر چور کو چھوڑنے کا کام کیا تھا وہ سانچور کے پیپر چور کو چھوڑنے کا کام جس نے کیا تھا اس اشوق گیلوت سرکار نے کیا تھا اور لاکھوں لاکھ راجستان کے یوہ جن کے ماں باپ اپنے پیٹ پر گانٹ باندھ کر کے ان کو پڑھنے کے لئے بیشتے ہیں جو رات رات جاگ کر کے پڑھتا ہے جو رات رات جاگ کر کے اور اپنے ایک سنرے بھویشے کے لئے تیاری کرتا ہے جس کی ماں آدھی رات کو اٹھ کر کے اس کو چائے بنا کر کے پلاتی ہے اس سب کے سپنوں کو دولی دسرت کرنے کا کام کس نے کیا راجستان میں بجری مافیا ہے راجستان میں کھنن مافیا ہے راجستان میں گنڈا راج ہے راجستان میں تھانے سے اپرادی چھوڑائے جا رہے ہیں راجستان میں گینگوار ہو رہا ہے ابھی آج کل ایک آپریشن چالو ہوا ہے اور وہ ہے کہ اپرادیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اپرادیوں کو نہیں چھوڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی کل مانیے مکہ منتری جی کا ایک سٹیٹمنٹ دیا آج اکبار میں چھپا ہے کہ گینگ اسٹر سرنڈر کر دیں گینگ اسٹر سرنڈر کر دیں ورنہ نیست نابود کر دیے جائیں گے اب جب تمہارے خود کے نیست نابود ہونے کا ٹائم آیا تب تم چناؤتی دے سارے چار سال تک جو راجستان کی سرکار کا مکیا تھا جو سارے چار سال سے راجستان کے اوم دپارٹمنٹ کا مکیا ہے وہ ان گینگ اسٹر کو پنوانے بھدبانے کا جمعیدار ہے کی نہیں ہے جس کا جمعیدار ہے کی نہیں ہے میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسے گینگ اسٹر کو سرنڈرکشن دینے والے کو اکاڑ پھیکنا ہے کی نہیں پھیکنا ہے راجستان میں سب سے زیادہ بریستا چاری ہیں یہ کہتے ہیں کہ بریستا چار کے مقدمے اس لئے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم پکڑتے زیادہ ارے بھائی بتاؤ راجستان میں آپ کے چاروں طرف جوزپور میں جتنے بریستا چاری ہیں وہ پکڑے گئے کیا جو پکڑے گئے ان کو سجا ہوئی کیا ان کو بچانے کا کام کون کر رہے ہیں یہ جو بریستا چاریوں کو سنڈرکشن دینے کا کام کر رہے ہیں ان کو اکاڑ کے پھیکنا ہے کی نہیں پھیکنا ہے مائلاؤں کے سنڈرکشن اور عجت کی بات کی تھی یہ راجستان کی دھرتی جو پنہ دھائی کے نام سے جانی تھی جاتی تھی جو گورہ دھائی کے نام سے پہچانی جاتی تھی یہ راجستان کی دھرتی جو ہارڈی رانی کے شیست دان سے مارانی پدبنی کے جوہر کے نام سے جانی جاتی تھی یہ راجستان کی دھرتی جو کرمہ بھائی کے نام سے جانی جاتی تھی جو رانہ بھائی کے نام سے جانی جاتی تھی جو میرہ بھائی کے نام سے جانی جاتی تھی اس راجستان کی دھرتی جس کی ماں عمرتہ دیوی نے ایک پیڑ کے لیے 363 لوگوں کے ساتھ بلیدان کر دیا تھا وہ راجستان کی دھرتی جو مہیلاؤں کے سممان اور گوھروں کے نام سے پہچانی جاتی تھی آج اس راجستان کی پہچان بدل کر کے ریپ کیپٹل بنانے کا پاپ جس نے کیا اس کو بدلنا ہے کی نہیں بدلنا ہے کیولین کی ناکامی کے سلتے راجستان کی سرکار راجستان کی سرکار کے کرسی بچانے کے اپرانت وقت دینے کے چلتے آج میری ماتوں بہنوں کا جس طرح سے اتیا چار جیلنا پڑ رہا ہے پی پی چودری صاحب ابھی بلیک کر رہے تھے کیول دو گھٹناوں کا ایک فیرستہ لمبی ہر ست ہر دن میں سترہ بلاتکار جس پردیش میں ہوتے ہیں اس پردیش کی سرکار کا سب سے بڑا منتری سب سے ورشت منتری مکیا منتری کا سب سے نزدی کے آدمی وہ ویدان سبا کے پٹل پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ راجستان میں ریپ زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ راجستان مردوں کا پردیش ہے وہ راجستان جس کے مردوں نے مائلاؤں کی رکشہ کے لیے اپنی پیڈیاں قربان کر دی وہ راجستان جس کے جوانوں نے جس کے یوں کو نے ہستے ہستے اپنے شیستان مائلاؤں کے سمان کے لیے کر دیے کٹ جانا سویکار کیا اس میں راجستان کا اپمال کرنے والا وقتی آج بھی راجستان کی ویدان سبا میں منتری بن کر کے بیٹھا ہے راجستان کی سرکار میں منتری بن کر کے بیٹھا ہے ایسی بے شرم سرکار کو اکاڑ کر کے پھینکنا ہے کی نہیں پھینکنا ہے اس بے شرم سرکار کو اکاڑ کر کے پھینکنا چاہتے ہو کی نہیں چاہتے ہو بیدان کروں گا ہمارے لارلے سانسات نرندر بھائی مہودی جی کی ٹیم کے سجدشے کیندری منتری شری گزندر شنگ جی سیکھاوت صاحب سے کہ عیدیہ میں جو بھگوان رام کا مندر چوبیس میں بننے والا اس کا موڈال دے کر کے اور ساغت کریں ویلکم کریں شروعات جے شری رام جے شری رام جے شری رام اب میں نیویدان کروں گا بھارتی زنطہ پارٹی کے جلاد دیکھ سیر جلاد دیکھ نیویدری جی سالے چاہ کی صحابہ پہنا کر ان کا سمان کریں ابھی وادن اور ابھی نندن کریں آدھر نیوید سالے چاہ جی بھارت مہتہ کی بھارت مہتہ کی دوپٹہ پہنالے کے لیے میں آگرہ کروں گا بھارتی زنطہ پارٹی کے دیکھن کے ہمارے جلاد دیکھس منہوٹی پانیوال اور شری جگرام جی بسنوی دونوں پہداریں اور دوپٹہ پہنا کر چیپی صاحب کا سواگت کریں پردیش صدق سی کا ابھی وادن کریں اب میں آگرہ کروں گا بھارتی زنطہ پارٹی کے پردیش کے اپادیس آدھر نیو پرسند چندوی مہتہ صاحب سے کہ آئے اور یہ سوروں کی دھرتی میں آدھر نیوید سی پی صاحب کو تلوار بھیٹ کریں ساندار چونکہ سی پی صاحب میوار سے آتے ہیں مہانا پرتاب کی دھرتی سے ہمیشہ ویجی شری لے کے آیا ہے بہت بہت دھنیواد شری راجندری جی کے ایلوت صاحب سے آگرہ کروں گا ایمپی صاحب سے کہ ہمارے گجندر شنگ جی شیخاؤ صاحب منتری جی کا دپٹہ پہنا کر سواگت کریں اسے اکرم میں میں نیدر کروں گا دیویندر جی جو سی ہمارے پور جلات جکسی پہنے رہے ہیں اور کیلاج جی چودری کرشی منتری جی بار میر سے جو سانسد ہے ان کو دمٹہ پہنا کر ابیوادن اور سواگت کریں بھائیو نشی طور پر شیخی صاحب یہ لگا تاری گیرہ بجے سے یہ جنسہلاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اسو گہلوت جی کی دھرتی میں انہی کے پاسیرے پر پاو رکھ کر کھڑے ہوکے ایک گھر جنا کر رہے ہیں اسو گہلوت جی آپ کے جانے کے دن آ چکے ہیں تو یہ لگا تار ہماری سوا چل رہی ہے بھائیو اب میں آگرہ کروں گا سارو پر تھام راج اندر جی گہلوت صاحب جو اس کارکرم کے سہجت بھی ہے راج جی سوا کے سانسد بھی ہے